مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی ان کی خوش آمدیت کہتے ہیں ہم آپ کو شان علمیں یعنی کہ اپنے آپ کے قوز مقابلے میں جس میں ہماری تین ٹیمز یہاں موجود ہیں پارٹسپنٹ اے ہیں محمد شویب صاحب پارٹسپنٹ بی ہیں نوشین صاحب پارٹسپنٹ سی ہیں محمد صاحب اور آپ تینوں اپنے اپنے راؤنڈ کے وینرز ہیں اور ظاہر ان میں سے تو وینر ہوگا وہ اگلے راؤنڈ کے لئے کالفائی کرے گا و بی بائی ہمانی کی جانب سے کیش پرائز بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور یہ یاد دہانی بھی کہ اپنے ہاتھوں کو باقائدگی سے سینٹائز کرتے رہیے اور ڈس انفیکٹنٹ سپری جو کہ دائرہ آتھ کل ہر گھر میں ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے کہ سرفیس کلین کرنی ہوتی ہے موبائل سپری کرنے ہوتے ہیں یہ وغیرہ تو ڈس انفیکٹنٹ سپری بھی آج سے لانچ کر دیا گیا ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر کے زندگی آسان بنا سکتے ہیں اور یہ ضرور آپ کیجئے میں بیشہ کہہ رہا ہوں ارسپیکٹیو بھی برینڈ آپ یہ کام ضرور کیجئے بے شک کسی برینڈ کے استعمال کیجئے یہاں پر کیا تفریق ہوئی ہے موسیم بھائی نے کونسی ٹیم لیا ہے یہ بھی آپ تین بچوں کی طرح آج میری ٹیم بھی ہے آپ کی ٹیم بھی ہے اور میرے ساتھ محمود بھائی بھی ہے محمود بھائی بھی ہے میں آپ کے ساتھ اور زویب بھائی نہیں ہے سی ہے سی ہے سی ٹیم لیا ہے اور آپ کی خواسی سے لیا ہے ان کی خواسی سے اگل ساتھ ان کی خواسی سے لیا ہے اور آپ کی خواسی سے لیا ہے اس میں ساتھ بھی ہے اب ساتھ بھی ہے سب ساتھ بھی ہے اور اس میں ساتھ بھی ہے میری بھی ہے بھی ہے بہت لاکھ أمدللہ Dr. Ahmad sahab نے اس کے ساتھ کے لئے آپ کیوں نے وقت کی طرح آپ کے زوجات کے لئے اس کے لئے 3x راؤنڈ ایک ساتھ بسیار راؤنڈ آپ کو معلوم ہیں آپ نے پہلے بھی کھیل چکے صحیح جواب پر دست نمبرز کا اضافہ غلط جواب پر دست نمبرز کی کمی صحیح جواب پر تعلیہ غلط جواب پر تازیت پہلا سوال ایک کلپ کی صورت میں ہے ذرا دیکھئے پہلے کلپ دیکھ لیجئے گا بزر جب میں سوال کروں تب بجائیے گا جناب آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دل کھا تو نات نبی بن گئی جناب یہ عالم اسلام کے بہت مشہور و معروف ناتخہ ہیں کہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا اسلام نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناتخانوں کے نام اسلام سے بھی تو آگئی ہونا ہمارے نسل کو سب کو اسلام نام شامل کرتے ہیں بے شکر کوئی نئی بھی بوچ پا رہا تو آئندہ کے لئے تو کم از کم پتا ہو تو کیا آپ میں سے کوئی ناتخان کس نے میں جائے بی جی جناب یوسف میمن صاحب الحاج یوسف میمن صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا کہنا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے کیا زبردست شخصیت ہر وقت مسکرانے والی سادہ سی ہر وقت جھکے بات کرنے والی معصوم سی شخصیت پانچوہ شیر جی احلی بیت کے آشک اور پانچوہ شیر یہ یہ بتائیں پانچوہ شیر والا معاملہ بتائیں یوسف بھائی کا یہ آپ سنینے بڑی جب دلچسپ بات ہے وہ ایسے کلاموں کے انتخاب کرتے خاص طور پر جس کے اندر جس میں احلی بیت کا ذکر ہوتا تو کہتے کہ جب وقت کم ہوتا تو کہتے کہ پہلا شیر میں آج نہیں پڑھا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال وہ یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے ضرور کی اللہ جیسے فیمن کا لقب کیا تھا ہم صحیح وہ بہت مشور تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ جیسے فیمن ال معروف فلاں ہم ہم انہوں سے انہوں سے کیا جاتا تھا اگر کوئی پانچ سکنے بتا سکے یہ آپشنس دیں گے آپ اسی بتا دیں نہیں اسی بتا دیں ہم پائی فو نہیں بتائے بلبلے پاکستان ہم کیا کہنے اور اسے محمد صاحب اپنی زندگی میں بہت بڑے سانے سے گزرے جب ان کا جوان سال بیٹا جو ہے وہ ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں جہاں بھاک ہو گئے رمضان کا ہی مہینہ تھا بل مدینے میں دے اللہ ہو بچہ خود مدینے میں تھے اچھا اچھا تو بڑی ایک بڑے سخت امتحانہ سے انہوں نے زندگی گزاری کربلا جب گئے تو حضرت عباس کے روزے کے پاس کہے تو کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے میرا بیٹا ہوگا یہیں پہ اللہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا لیکن مجھے پتا ہے میرا بیٹا ہی اچھا اللہ اچھا اللہ اتنا اہل بیت کے عاشق ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ واہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا کہنے ہیں جناب یہ تو کلام تھا یا محمد محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن شاعر کا ہے آپ میں اس کے بتا سکتے ہیں عدیب رائیپوری صاحب یا سائم چشتی صاحب سائم چشتی صاحب سائم چشتی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا کہنے ہیں بہت اچھے بھئی اگر آپ یہ شعر مکمل کر سکیں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری یہ شعر اقبال کا ہے یا غالب کا جی سر اقبال اقبال کا ہے ملکل ٹھیک ہے آپ کا جواب شعر مکمل کیجئے قتل حسین بی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیا کہنا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کن کا ہے یہ شعر مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر صاحب کا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبزر شعر مکمل کیجئے لیکن پورا شعر مکمل کرنا ہوگا صدق میں کہتا ہوں کہ اگلی لائن نہیں یہ پورا مکمل کرنا ہو چار مصرے چار لائنز ٹھیک ہے شاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سر داد نا داد دست دست عدید حق الہہ لا الہہ اللہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزی حقا کے بنائے لا الہ است حسین صحیح مانتے لیں گے آپ کا جواب ٹھیک آپ کا جواب لیکن کیا کہنے ہے اس شیئر کے ورے کیا کہنے ہے محمود حضرت شریفتہ سوال کیجئے گا من کنتو مولاہ فہارہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے ایک ہی جواب دینا ہے یہ جو الفاظ ابھی آپ بولیں گے اس کا ترجمہ اس کا مطلب بیان کروں اچھا ٹھیک ہے بتائیے جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں رسول پاس رسول میں فرمائے کہ جس کے علی مولا اور یہی جواب ہے چلا بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب جناب اوکے آج بیس رمضان و مبارک ہے کیا سوال ہے آج بیس رمضان و مبارک فتح مکہ کا دین ہے ہم یہ سوال نہیں تھا اس لئے تازیت کیجئے آگے میں سوال کرتا ہوں آج بیس رمضان و مبارک ہے کل کے دن جی اکیس رمضان و مبارک شہادت سے تلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کا دین کس حوال اسے منصوب ہے حضرت علی کی شہادت سے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے جناب اچھا اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لئے ہیں علامہ اقبال نے لکھا ہے یا جمیل الدین آلی بی جی جمیل الدین آلی جمیل الدین آلی صاحب نے لکھا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب وسیم وسی صاحب سوال کیجئے گا جناب میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقاب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی سبحان اللہ نبیوں کے نبے تیری شان ہے نیرانی یہ کلام کس شخصیت جناب کس شخصیت کس شخصیت نے پھوڑا ہے یہی سوال تھا اور یہی جواب ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب سوال کیجئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ شاہر کا نام بتائیے گا شاہر کا نام جناب مولادا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ غلط ہو گیا جواب غلط ہو گیا جواب تعذیت کی جئے کیا ہے صحیح جواب عویس رضا خادری صاحب شعر ہے شاہر ہے اچھا عویس بھئے نہیں لکھا ہے کیا کہ naarINA میرے علمین نہیں دیا ووہ تخلی asked M میں مدینہ چلاؤں ہوں ہماری اپنی بڑی ایڈوکیشن ہو رہی ہے جی اگلا آس محسن میں آپ سوال کیجئے گا حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے چہید مرید کا نام بتائیں اپشن میں ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یا پیر حضرت امیر قسرو کس نے بجایا بین ہے حضرت امیر قسرو رحمت غائر کیا کہنا ہے بھائی زبادہ سوالات سب نے کر لی ہیں پہلا راوڈ اختتام بزیر ہو گیا ہے جس کے بعد آپ ہیں اس وقت سب سے آگے لیکن ابھی تو مقابلہ کا آغاز ہے اور آپ جانتے ہیں دوسروں تیسیلون مقابلہ کہیں بھی جا سکتا ہے وی بی بی ہمارے کی جانب سے کیش پرائز آج کے وینر کے لیے اور ساتھ ساتھ گفٹ ہیمپرز ہیں تینوں شرکا کے لیے تصاویر دکھائیں گے اور پہلی تین تصاویر دکھائیں گے پارٹسپنٹ اے آپ کو رولزنگ نگولیشن آپ کو سارے معلوم ہیں جناب دکھائیے گا پہلے تصویر ہنچ کا ویٹ کیجئے گا جی ڈاکٹر شاہد مسود ڈاکٹر شاہد مسود بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب ڈاکٹر شاہد پاکستان کا ایک بہت مشہور و معروف نام ہے اور بہت ساری دعائیں جناب دکھر شاہد مسود صاحب کے لیے اگلی تصویر دکھائیے گا بہت ایک فو اتنے آسان جعوید میاداد جعوید میاداد بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب بڑی ہی آسان تصاویر آگئے ہیں آپ کو لکھی ہیں تیسری تصویر دکھائیے گا یہ بھی زیادہ مشکل تو نہیں ہے سندھ کے زلفقار مرزا وزیرت داخلہ رہے زلفقار مرزا بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب تینوں جوابات آپ نے دے دیا ہے بلکل ٹھیک اگلی تین تصاویر ہیں پارٹسپینٹ سی کے لیے دکھائیے گا جناب ہاں اوہ انزمام الحق بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اگلی تصویر کس کی ہے بلاول بھٹو آج تو مضب بانڈ رہے نمبر بانڈ رہے اور تیسری تصویر کس کی ہے شاکیبال حسن شاکیبال حسن شاکیبال حسن بلکلہ دیش کے شاکیبال حسن کیا کہنے اور آخری کی تین تصاویر ہیں پارٹسپینٹ بی کے لیے دیکھتے ہیں جناب جاوید چودری جاوید چودری ایکسپریس ٹی بے پرنام کرتے ہیں بلکل ٹھیک آپ بہت نویدس پرنام کرتے ہیں چھیک ہے دوسری تصویر دکھائیے گا یہ ہیں وزیر قانون ایم کیو ایم میں ہیں منسٹر ہیں خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور بہت علم کے فروغ کی بات کرتے ہیں ان کے نام میں فروغ بھی آتا ہے تو اگر آپ بتا سکتے ہیں بتا دیں ہاں جی فائیف فور ثری باد نسیم ٹو ون فروغ نسیم ہے ان کے نام اور آخری تصویر دکھائیے گا آپ نے یہ کام تو ہو گیا ہے خراب چلیں اس سے مہت بہرحال مزید انٹرسنگ ہو گیا ہے جوفرا آرچر اوکے جناب فٹبال دنیا کا دو ازدب آپ نے فٹبال ورلڈ کپ دو درن انس کے تمام میچز کھیلے اوکے چلیں لیٹس سی ہیں ابھی بھی آپ ہی آگے مارجن تھوڑا سا کم ضرور ہو گیا ہے لیکن آپ ہی ابھی بھی سب سے آگے ہیں یعنی کہ پارٹسپینٹ بی اب ایک ایک منٹ تک سوالات کریں گے تینوں سے ٹھیک ہے جناب پہلے ساٹھ سیکنڈز کی سوالات ہے پارٹسپینٹ اے سے ٹھیک ہے جناب اور آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب دنیا کی پہلی خاتون صدر کا تعلق ارجنٹائن یا بھارت ارجنٹائن بلکل ٹھیک دنیا کی کس مشہور و معروف مسجد میں محراب نہیں ہے مسجد الحرام یا مسجد کوفہ مسجد کوفہ غلط تاریخ میں سب سے پہلے سلطان کا لقب ٹیپو سلطان یا محمود غزنوی ٹیپو سلطان غلط پچاسویں سالگرہ یعنی گولڈن جبلی یا ڈائمنڈ جبلی گولڈن جبلی بلکل ٹھیک ایک کلو گرام میں دس ہزار گرام کی ہی ایک ہزار گرام ایک گرام ایک ہزار گرام بلکل ٹھیک ہے میچر رانہ شبیر شریف کو کون سا عزاز ملا نشانِ حیدر یا حلالِ پاکستان حلالِ پاکستان غلط دنیا کے کس ملک میں چونگم پر پابندی ہے سنگاپور یا بھارت سنگاپور بلکل ٹھیک کنگ آف کیمیکلز سلفیورک ایسڈ یا امونیا سلفیورک ایسڈ بلکل ٹھیک اقوام متحدہ کب بنی نائنٹین فورٹی فائی بلکل ٹھیک پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا بلکل ٹھیک پہلی خلاباز خاتون کا تعلق پاکستان یا روس بلکل ٹھیک شہرہ ایریشم پاکستان کو چین سے ملاتی ہے بلکل ٹھیک بادشاہی مسجد لاہور میں ہے بلکل ٹھیک ہڑپا سندھ میں یا پنجاب میں غلط پاکستانی حکومت اس سال کس ادارے سے قرضہ لیا آئی ایم ایف یا ڈیوی ایچو آئی ایم ایف بلکل ٹھیک آئی دی آزم نے کراچی میں اپتدائی تعلیم کس اسکول میں حاصل کی کراچی پبلک سکول یا سندھ مدرسط الاسلام بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے ہاں جناب اوکے تو یہ ہوا پہلا راؤنڈ آپ کا یعنی کہ تیسرا راؤنڈ اختتام پذیر اب کریں گے پارٹسپنڈ بی سے ہم کچھ سوالات ٹھیک ہے جناب اور آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے بی سے کریں چیز کریں کس سے کریں مرضی یہ کیسے پکڑھ لیں بی سے کریں ٹھیک ہے نا چلیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب مسلمانوں کی بین الاقوامی تنظیم OIC یا اقوام متحدہ OIC بلکل ٹھیک مکڑی کا جالہ غار سور یا غار حرا غار سور بلکل ٹھیک مزار قائد پر لگا فانوس بھارت نے دیا یا چین بلکل ٹھیک لال شہباز کلندر کا مزار لاہور یا سیون شریف سیون شریف دنیا میں کتنے بریعظم سات کے چودہ بلکل ٹھیک دلی کا لان قلعہ شاہ جہاں نے بنایا یا بابر نے بابر نے غلط اس بریعظم کا نام جو برف سے ڈھکا ہوا ہے ایفریکا یا انٹارٹیکا انٹارٹیکا بلکل ٹھیک محمد بن قاسم نے سندھ کے کون سے راجہ کو شکست دی راجہ راجہ داہر بلکل ٹھیک مرزا غالب کا اصل نام اصد اللہ خان غالب بلکل ٹھیک بنگلہ دیش کے پہلے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمن یا خالدہ زیا بلکل ٹھیک سومنات کا مندر کس نے توڑا محمود غزنوی یا محمد بن قاسم بلکل ٹھیک پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کراچی یا لاہور بلکل ٹھیک مغل خاندان کا پہلا بادشاہ جہانگیر یا بابر بلکل ٹھیک مغل خاندان کا آخری بادشاہ خواب اوکے جناب ٹھیک ہے بھائی کیا کہنا ہے آپ کی چھا گئی آپ زبردست اوکے آخری ساٹھ سیکنڈ آپ کے اور جیت سکتے ہیں لیٹس سی اگر آپ اتنا ہی اچھا کھیلنے تو آپ بھی جیت سکتے ہیں آپ کے پاپکی ٹیم ہے زیوشری صاحب کی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہم ہے اب مہاتیر کس ملک کے وزیراعظم ملیشیا کے مصر ملیشیا بلکل ٹھیک سرسید نے کس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی کراچی یا علی گڑ علی گڑ بلکل ٹھیک امریکہ کا مجسمہ آزادی سٹیچو آف لیبرٹی کوپر کا ہے یا گولڈ کا کوپر بلکل ٹھیک سٹیچو آف لیبرٹی لندن میں ہے یا نیو روک میں لندن غلط قرآن مجید کی کس سورے کو سورے انسان بھی کہتے ہیں سورے رحمان یا سورے دہر سورے دہر بلکل ٹھیک قوس و قضا میں سات رنگ ہیں یا چودہ سات بلکل ٹھیک پیپلز پارٹی کے بانی زلفقار بھٹو یا بینظیر بھٹو زلفقار بھٹو بلکل ٹھیک مشرقی پاکستان کا دوسرا نام بنگلہ دیش کی افغانستان بنگلہ دیش بلکل ٹھیک بان کی مون کس ادارے کے جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ اقوام متحدہ بلکل ٹھیک مکڑی کی کتنی ٹانگیں آٹھ یا سولہ ہوتی ہیں بلکل ٹھیک پاکستان کے کس شہر کو شیروں کا شہر اسلام آباد کے منڈی باہودین بلکل ٹھیک سب سے بڑا پرندہ شتر مرک کے چیل شتر مرک بلکل ٹھیک پانی کی ملکہ سٹار فش کو کہتے ہیں لیلی وارٹر کو لیلی وارٹر بلکل ٹھیک پاکستان کا سر ترین مقام سبی کے اسکردو اسکردو بلکل ٹھیک نہروں کا شہر کونسا ہے جس کی بڑی آبادی پانی پر رہتے ہیں وینس یا لندن وینس بلکل ٹھیک دنیا کا قدیم ترین معلوم شہر دمش کے ملتان دمش بلکل ٹھیک مغلیہ سلطنت کا بھانی زہیر الدین بابر یا اکبر زہیر الدین بابر بلکل ٹھیک آپ کا جواب آئے آجا میں نے فوربولر کردیا جو فرار شرکو میں محادرت چھتا ہوں اور وہ ایک صاحب یہ بھی کہہتے ہیں کہ شاید وہ من کنتو مولا والی بات شاید وہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا شاید وہ ایک یہ کہہتے ہیں کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا شاید آپ نے غلطی سے کسی نے یہ جواب دید لیکن چھرے خیر مہم نے صحیح مان لیا کہا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن میں بیسے بتا رہا ہوں کہ شاید روانی میں اگر آپ نے آپ نے ایک مجھے میسے جایا کہ شاید کیا مقابلہ تو ہوا ہے بڑا دلچسپ لیکن آج کے اس نتیجے کے مطابق کون ہے اے بی یا سی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو بھی سیکنڈ نمبر پر آرہے ہیں ان کے نمبرز نوٹ کرنا ہے تاکہ اگر میں کہیں بھی گنجائش ملی نہیں کہ ایک آتھ وائلڈ گارڈ انٹری کی تو وہ ہم ضرور کر لیں گے تاکہ چانس اگر مل سکتا ہو آگے جا کر ہم دیکھیں گے بہرحال آج کے مینر آپ کے نمبر ہیں ایک سو پچاس یعنی کہ پارٹسپینٹ ا کے پارٹسپینٹ بی کے نمبر ہیں دو سو تیس اور پارٹسپینٹ سی کے نمبر ہیں دو سو بیس اس لیے آج کا مغالہ جیتا ہے پارٹسپینٹ بی نے آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ سارے مہمانوں کا بہت شکریہ ایک بریک کے بعد تبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ یہی ماں ہے کرم یہی ماں ہے عطا اللہ 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 اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا